بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک موضوع کزن سے شادی سے متعلق دریافت کیا گیا آیا ہوا ہے کہ یہ کزن سے شادی کرنا جائز تو ہے لیکن کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں بعض سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو قریبی رشتہ داریوں میں شادیاں کی جاتی ہیں اس میں آگے چل کر ولادت میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے ان میں کوئی نہ کوئی اپاہیج یا معذور نکلتی ہے یہ کچھ مشہور ہے تو اسلام میں پھر ایسی بات کیوں کہی گئی ہے اور شادی کی اجازت کیوں دی گئی جس میں یہ نقصانات سامنے آتے ہیں تو کزن سے شادی اسلام میں جائز ہے لیکن سائنسی تحقیق میں یہ جائز نہیں ہونی چاہیے تو اس پر ذرا روشنیں ڈالی جائے یہ بات پوچھی گئی ہے دیکھئے کزن سے شادی تو قرآن کے سرحس سے بلکل جائز ہے شریعت میں اس کے جواز میں کوئی شباہ نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے مخاطب کر کے فرمایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ کہ تمہاری چچا ذات بہنیں چچا کی لڑکیاں تمہاری پھوپی کی لڑکیاں تمہاری مامو کی لڑکیاں تمہارے خالہ کی لڑکیاں یعنی مامو ذات بہن خالہ ذات بہن پھوپی ذات بہن چچا ذات بہن یہ جائز ہے لہذا اس نس سے ہمیں اس کزن سے شادی مامو ذات خالہ ذات چچا ذات پھوپی ذات بہنوں سے شادی کہ جواز میں تو کوئی شباہی نہیں رہ جاتا البتہ یہ کہ یہ شادی کس حد تک مناسب ہے کس حد تک نہیں تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو کزن سے شادی میں جو فائدے ہیں وہ فائدے اجنبی لڑکی اور اجنبی گھرانوں میں شادی کرنے میں شاید نہ نصیب ہوں نمبر ایک تو یہ کہ کزن سے شادی میں سلح رحمی کے تقاضے زیادہ پورے ہوتے ہیں اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شادی اور نکاح کے معاملے سے بڑھ کر محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے جب وہ دو اجنبی لوگ نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو محبتیں جاگ اڑتی ہیں اور دامادی رشتے اور سمدھیانے والے رشتے یہ ایک دوسرے کی بڑے ہمدرد و خیرخواہ بن جاتے ہیں تو یہاں تو پہلے سے ایک رشتہ موجود ہوتا ہے لہذا اس پر جب سمدھیانے کا رشتہ جڑ جاتا ہے تو اور زیادہ سلے رہنے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں دوسرے نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ بھی بہت خوبی اس میں انجام پاتے ہیں نکاح کے مقاصد میں جو یہ کہ پہلے لڑکا لڑکی کوئی کف ہونا چاہیے جوڑ کا ہونا چاہیے اسی لیے جو ہے جوڑ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے نبا خوش اسلو بھی ہو سکے تو یہاں پر تو لڑکا بھی سمجھا ہوا ہوتا ہے لڑکی بھی سمجھی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ خاندانی ہی ہے وہ جو ہے پہلے سے رشتہ موجودی ہے لہذا ہمیں لڑکے کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لڑکی کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دونوں سمجھے ہوئے ہوتے ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ایک تیسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ لڑکے لڑکی کے درمیان کچھ اختلافات سامنے آ جائے اور میاں بیوی میں جھگڑے کچھ نہ کچھ جو ہے ہوتے ہی رہتے ہیں اور چٹ پڑک جو ہے معاملات ہوتے رہتے ہیں تو اس میں چونکہ پہلے سے جو رشتے موجود ہیں ان رشتوں کے تقاضے کی وجہ سے دونوں گھر والے بہت جلدی اس کو بنانے کی فکر کرتے ہیں ایک دوسرے پر عیب لگانے کے بجائے عیب ڈھاکنے کی فکریں کی جاتی ہیں کہ آخر وہ ہماری بتیجی ہی تو ہے ادھر سے کہا جاتا ہے آخر وہ ہمارا بھتیجا ہی تو ہے لہذا وہ قریبی رشتہ یہ ان دونوں رشتوں کو کمہ درار پیدا کرنے سے پہلے سے ایک معنی اور رکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ باتیں آگے تک نہیں بڑھنے پاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے لڑکے لڑکی دونوں جو ہے دوسرے کے سمجھے بھی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے ہمیں جو نئی جگہوں میں شادی کرتے ہیں اس میں بعض جبہ ایک قسم کا خطرہ سے سامنے آتا ہے کہ گھر دیکھا ہوا نہیں ہوتا مزاج سمجھا ہوا نہیں ہوتا دونے ایک دوسرے کو پرکھے ہوئے نہیں ہوتے تو ایک قسم کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ آگے چل کر پتہ نہیں دونوں کے بیچ میں کیا معاملات ہوں گے نبا ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا کہ زن میں یہ خطرات نہیں ہوتے اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہمارے سماج میں بے حیائی عام ہو چکی ہے لوگ جو ہے غلط محبتیں جگہ جگہ قائم کر چکے ہوتے ہیں کزن سے پہلے ہی سے جو ہے ملنا چلنا ہو چکا ہوتا ہے اب ہماری نوجوان نسل جو ہے چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی نیا رشتہ دیا جائے تاکہ ہمارے لیے جو ہے یہ تو گھر کی دال بھات ہو چکی ہے اور یہ ہمارے لیے گھر کی جیسی ہے لہذا ہم اس کو کیا شادی کر کے لائیں گے ہم ایسی اجنبی کو لائیں کہ صدف گویا من بھرا ہوا ہے نعوذ باللہ ہم جو ہے کزن سے پہلے ہی سے اس طرح کی محبتیں اور ملنا جلنا اس طرح ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ سے ہم اجنبیوں کو ڈونتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے ہمیں کزن کے ساتھ جو ہے اگرچہ رہنا چاہیے ایسے کہ جیسے گھرانے میں شرافت سے رہا جاتا ہے لیکن یہ کہ اس میں بے تکلفی نہ ہو پردے کے لحاظ بھی ہو اور حسی مزاق کا پہلو نہ ہو تو بہرحال اسلام میں کزن سے شادی کی اجازت دی گئی ہے یہ نکاح کے مقاصد کے لیے اور دوسرے رشتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر و مفید ثابت ہو سکتا ہے ہاں ایک بات رہ گئی کہ یہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سائنسی تحقیق کے اعتبار سے کزن سے یا قریبی رشتہ داریوں میں جو شادی ہوتی ہیں ان میں آگے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ نسل جو ہے بعض دفعہ معذور پیدا ہوتی ہے کوئی اپاہج پیدا ہو جاتا ہے کوئی جو ہے ناقص پیدا ہو جاتا ہے کم اقل پیدا ہو جاتا ہے دماغی توازن والا گرور پیدا ہو جاتا ہے دیکھئے یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے اس میں کزن سے شادی کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو بہت دور کی نکاح کے اندر بھی بہت دور کا رشتہ ہو یا بالکل دور کا نہیں بلکہ اجنبی کا رشتہ ہو اس میں بھی معذور اولادیں ہو جاتی ہیں اس میں بھی اپاہج پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں دخل کزن سے شادی کا نہیں ہے اور کزن سے شادی اس بات کا سبب نہیں ہے اور یہ وجہ نہیں ہے یہ جو وجہ بتلائی جا رہی ہے آپ درجنوں دیکھ لیجئے درجنوں نہیں بلکہ سیکڑوں اور ہزاروں رشتے دیکھ لیجئے جو کزن میں ہوئے خاندان میں ہوئے قریبے رشتہ دارویوں میں ہوئے ان میں کوئی معذور پیدا نہیں ہوا بلکہ خیر القرون میں تو عام طور پر آپ کو یہ ملتا ہے پہلے زمانے میں اور اب تک یہ باتیں چلی آ رہی تھیں کہ قریبے رشتہ داریوں میں جو شادیاں ہوئیں اب اس کے اندر کوئی معذور نہیں پیدا ہوا یہ جو ہے کہنا کہ یہ کزن سے شادی سبب بن رہا ہے یہ وجہ نہیں ہے یہ وجہ کچھ اور ہوتی ہے مرد میں کوئی کمی ہو یا عورت میں کوئی کمی ہو یہ دو اجنبیوں کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے دو رشتہ داروں کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس سے اتفاق کرنا مشکل ہے چونکہ جو ہے جو شواہد ہیں جو مثالیں ہیں اور جو اب تک جو ہے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور پہلے زمانے سے اب تک جو قریبی وہ رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی آ رہی ہیں اس میں جو بچوں کی پیدائشیں اس کے آپ سروے کریں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ قریبی رشتہ یہ سبب بنتا ہے اگر یہ سبب بنتا ہوتا تو یہ اسلام اس کی شاید اجازت نہ دیتا بلکہ ہاں یہ امکانات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں رشتہ داروں بھی ہو سکتے ہیں حجرمبیوں بھی ہو سکتے ہیں کہ دونوں میں کوئی کمی ایسی پائی جائے کسی کے اندر کوئی اس طرح کی فطری کمی ہو جس کی وجہ سے بچہ معذور پیدا ہو جائے تو اس کو اس سے جوڑنا یہ مناسب نہیں ہوگا اور جیسا کہ کزن سے شادیوں میں جو مسئلہتیں و فائدے بیان کیے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو اپنے کزن سے ہی شادی اگر رشتہ نصیب ہو رہا ہو درد سے رشتے دونوں طرف سے آ رہے ہو تو دونوں کے والدین جو ہے اس کو صحیح سمجھ رہے ہو تو کزن سے شادی کو ترجی دینی چاہیے دوسرے اجنبی رشتوں کے مقابلے میں جیسا کہ کزن سے رشتوں میں جو فائدے بیان کیے جا رہے ہیں تو وہ زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں اس بنا پر ہم تو یہی کہیں گے کہ اسلام نے جو اجازت دی ہے اس اجازت میں ہمیں بلکہ اس کو ترجی دینی چاہیے چونکہ ہمارے رشتے جو ہے اب ملتے نہیں ہیں یا یہ کہ بعض دفعہ لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں تو ہم اپنے گھر کے قریبی لوگوں کا تعاون کریں رشتوں کو کر کے نہ کہ ہم اپنے گھر اس سے صلح رحمی کے اور مزید تقاضے پورے ہوں گے برحال خلاصہ یہ نکلا کزن سے شادی جائز تو ہے ہی بلکہ زیادہ مناسب بھی ہے اور یہ کہنا کہ اس سے جو ہے نقصان ہے نقصان کا پہلو کزن سے رشتے کی وجہ سے نہیں اس کی وجوہات دوسری ہوں گی جو کہیں بھی ہو سکتی ہیں